جو سکھانا چاہے گا سکھا لے گا اس میں دین بھی شامل ہے اس میں دین بھی شامل ہے اب میں آتا ہوں اس گروپ کے اوپر جس کو ہم پرائمری ایڈوکیشن کہتے ہیں پرائمری ایڈوکیشن کا دورانیہ تقریباً پانچ سال کے عمر سے لے کر دس سال یا گیارہ سال کے عمر تک رہتا ہے یہ وہ جگہ جہاں آپ نے سنبھالنا ہے البتہ پانچ سال سے پہلے بھی ہمارے ہیں پری پرائمری شروع ہو جاتا ہے پری کلاس ون شروع ہو جاتا ہے جو تین گریڈز پر ہوتا ہے معمول ہے یعنی ایک بچہ جو دھائی سال سے اوپر ہوتا ہے وہ ہمارے سکورنگ سسٹم کے اندر ایڈمیشن لے سکتا ہے جو دھائی سال سے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پہلے ایک نرسری میں جائے گا پھر کیجی ون کیجی ٹو میں جائے گا جس کے آلٹرنیٹ سب لوگوں نے مختلف نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان تین کو تیہ کرنے کے بعد جب اس کے عمر کم از کم ساڑھے تین سال ساڑھے پانچ سال ہوگی پھر وہ کلاس ون میں آ جائے گا پھر وہ کلاس ون میں آ جائے گا اور پانچ سال یہاں پہ پڑے گا تو اس کا مطلب ہے یا دس سال یا گیارہ سال کی حد میں یہ بچہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارا جو اوفیشل سسٹم شروع ہوتا ہے وہ پانچ سال سے لے کی گیارہ سال تک ہوتا ہے ان اوفیشلی تقریباً دو ڈھائیس سال کے عمر سے لے کر گیارہ سال کے عمر تک پرائمڈی ایڈوکیشن ہوتی ہے اچھا اب ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو کیسی پورا کیا ایک جھلک میں آپ کو دکھا لیتا ہوں صاحب کراچی میں ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے ایک منی بس والا ڈرائیونگ کر رہا ہوگا کوچ والا ڈرائیونگ کر رہا ہوگا وہ کوچ کو یوں لہرہ رہا ہوگا اندر تیس چاریس بندیں بھرے ہوگے اور وہ ان سب کی جانوں سے کھیلتا ہوا اس کو یوں لہرہ رہا ہوگا آپ کی گاڑی کو سائٹ مارے گا کسی بھی جگہ پہ سٹاپ پہ روکے گا اچھا آپ پیچھے سے کیا ری ایکشن دیں گے آپ یقیناً تمیز میں یا بدتمیزی میں گائنیاں دیں گے اونچی آواز میں یا دینی آواز میں آپ یہی کریں گے صحیح یا بڑ بڑائیں گے جو کچھ بھی کریں گے اچھا آپ نے ایک بات پہ غور نہیں کیا بولیے کہ یہ آدمی مثال کے طور پر وزیرستانی ہے مردان سے اٹھ کر آیا ہے صحیح اس کو پہاڑوں میں گاڑی چلانے کا بہت تجربہ ہے جہاں پہ کوئی لائٹ نہیں ہوتی جہاں پہ کوئی رول نہیں ہوتا پہاڑ ہوتا ہے اور گاڑی ہوتی ہے جیسے مرضی چلاوں ٹھیک ہے اب یہ وہاں سے اٹھ کر آیا ہے اس کو منی بس کی سٹرنگ سیٹ مل گئی ہے اس نے تو بیسی چلانے جیسے اس کو چلانے کی عادت ہے اچھا اس کی عادت یہ ہے کہ پہاڑی علاقے میں اگر کوئی گاڑی برابر سے گزری اور اس نے ایک غورن بجا دیا تو سمجھ دیتے ریس شروع ہو گئی ہے یعنی غورن بجانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم دونوں جو ہیں وہ ریس پہ آ گئے ہیں وہ یہی کرے گا اچھا اب آپ بڑ بڑا آئے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں آپ کیا نہیں کر رہے ہیں اچھا آپ بڑ بڑاتے رہی ہیں کیا یہ صحیح ہو جائے گا ہرگز نہیں اچھا اب وہ ایڈوکیشن پیٹرن میں کیا ہونا چاہیے تھا بہت سادہ سی بات ہے آپ سب لوگ یہاں پہ ہیں اور آپ سب لوگوں نے کم از کم ایک آت دفعہ لیسنس لینے کی جدوجہد کی ہوگی اور جو لوگ لیسنس لینے میں فیل ہوئے ہوں گے انہوں نے بہت کومنلی ایک جملہ سنا ہوگا جو لیسنس میں آپ کو فیل کرنے والا آپ کو سناتا ہے اور وہ یہ کہ آپ ٹریفک کے لیے تھریٹ ہیں اس لیے میں آپ کو نہیں ہوں گا وہ اس بات پر زیادہ تر فیل کرتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو گاڑی چلانے کی اجازت دی دی تو آپ دوسری ٹریفک کے لیے تھریٹ بن جائیں گے چونکہ آپ صحیح لین میں نہیں آ رہے ہیں چونکہ آپ صحیح جگہ یہ نہیں کر رہے ہیں آپ صحیح جگہ وہ نہیں کر رہے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ پہلے سے ایک پیٹن بنا گا ہے اس میں مجھے اس آدمی کو ڈالنا ہے اور یہ گنڈی مچھلی نہیں ڈالنی ہے جو سارے پانی کو گنڈا کر دے بلکہ یہ مجھے اچھی مچھلی ڈالنی ہے تاکہ ساری اچھی مچھلیوں کے ساتھ یہ اچھی مچھلی چل سکے لیکن آپ کے برسلز میں کم ہے باقی جگہوں میں بہت سٹرک ہے مثلا جیسے مثلا ڈائنمار کا کہتے ہیں کہ وہاں تو عذاب جان بہت مشکل سے ٹرافیک لیسنس ملے گا آپ کو ڈرائیونگ لیسنس اچھا یہ مثال میں نہیں کیوں دیا آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں اس لئے دی کہ آپ کے ملک کے اندر اب میں اسی ایوریج میں سوٹا ہوں اگر ہمارے ملک کے عبادی اٹھارہ کروڑ ہے سولہ کروڑ عبادی ہمارے ہیں کہتے ہیں سولہ کروڑ عبادی ہے اور ہمارے ملک کے اندر گروت 2.5 پرسنٹ ہو صحیح ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر سال کتنے لاکھ بچے سٹریٹس پہ آ رہے ہیں آپ سمجھیں کتنے لاکھ بچے سٹریٹس پہ آ رہے ہیں اور یہ جتنے بچے سٹریٹس پہ آ رہے ہیں ان کا ایڈوکیشنل پیٹرن نہیں ہے تو اب آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی شہر نے نامن ہونا ہے بلکل ایسے ہی جیسے ہر روز مردان سے وزیرستان سے پہاڑوں سے اٹھ کر ہر روز سو ڈریور آ رہے ہیں اور وہ گاڑی چلانے میں بالکل آزاد ہوں تو سٹریٹس کو کیا ہونا ہے انسیکیور ہونا ہے آپ کی سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ روڈ پر آ رہے ہیں اور ان کے روڈ پر آنے کیلئے جو ہم نے بفر زون لگایا تھا جہاں پر ان کو ایڈوکیشن ملنی چاہیئی تھی وہ ایڈوکیشن نہیں مل رہی اس لئے خراب ہو رہے ہیں اچھا اب دین میں بھی یہی ہو رہا ہے یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے نا دین میں بھی یہی ہو رہا ہے کیسے کہاں پر ہی ہوں کیوں ایسے ایسے ہو رہا ہے میں آپ کی خدمت میں اگر ارز کرتا ہوں آپ سے میں نے ارز کیا تھا ایڈیل جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو ڈھائی سال سے شروع کروائے گا گیارہ سال تک تلہی جائے گا اب آپ مجھے بتائیے گا اس دوران میں آپ کی بچوں کی دینی تعلیم کون دیتا ہے کوئی بھی نہیں پاکستان میں آجا ہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں پاکستان میں آجا ہی وہ یہ کہ ڈھائی سے تین سال کا کوئی بچہ شاید شاید کسی اس میں جائے گا دینیاد سنٹر میں جائے گا شاید اب نہیں جاتے پہلے کبھی جاتے تھے اب نہیں جاتے وہ بھی شاید کسی دینیاد سنٹر میں چلے جائے گا اچھا اس دینیاد سنٹر میں پڑھانے والے کا کیلبر کیا ہوگا اس کا کیلبر یہ ہوگا کہ وہ اس ایک گھنٹے کے مشکل سے ہزار روپے یا ڈیڑھ ہزار روپے لے رہا ہوگا پتہ نہیں کتنی بسیں بدل کے وہاں تک آئے گا ہزار ڈیڑھ ہزار روپے لے گا اور اس کے بعد اگلے سینٹر جائے گا یہ کم از کم کم از کم پچیس تیس بچوں کی زندگی کا ذمہ دار ہوگا کہ یہ ان کو دین سکھائے اچھا یہ دین کے نام پہ کیا سکھائے گا یہ ان کو زیادہ زیادہ ایک قائدہ سکھائے گا ایک قائدہ سکھائے گا اس میں علیف بے سے لے کر قرآن کریم پڑھنے تک ہوگا اور بہت اس نے تیر مارا تو اس میں اس کو ایک قائدہ اور سکھا دے گا جس کے اندر کچھ بہت بنیادی مسئلہ لکھا ہوگا اصول دین پانچ ہیں توہید ادنبوت اور وہ رٹوائے گا وہ ان سب کو رٹوائے گا کموں بیش دس سال تک آپ اس سے زیادہ کو ایکسپیکٹ نہیں کر پائیں گے اس سے زیادہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر پائیں گے چونکہ آپ کے پاس سسٹم ہے نہیں نیچے جواب اس دوران میں بچہ سکولوں میں چلا جائے گا ان سکولوں میں سے کچھ سکول انگلیش سکولز ہوں گے کچھ سکول اردو سکولز ہوں گے کچھ سکول انتہائی آلہ ہوں گے اپنی اکیڈیمکس کے اندر دنیاوی اکیڈیمکس کے اندر کچھ اسکول انتہائی روش ہوں گے اپنی اکیڈیمکس کے اندر وہ جو انتہائی آلہ ہوئے اور وہ جو انتہائی کم ہوئے ان میں سے کوئی بھی دین پر توجہ نہیں دے گا چونکہ وہ اس کی فیکلٹی ہے ہی نہیں وہ زیادہ زیادہ دینیات کا ایک سلیبس ہوتا ہے فراملی اسکول کا وہ اس کو سکھائے گا اور وہ بھی وہ ٹیچر پڑھائے گی جو معمولاً اس اسکول کی کمزور ترین ٹیچر ہوگی اور وہ بھی اس کو سپلیمنٹری ایک ٹاپک دے دیا جائے گا مثلا اردو پڑھا جی ہوگی تو آپ سے کہا گا آپ چنیم اسلامیان بھی پڑھا دیں یہ ہو رہا ہوگا اور وہ جو انگلیش اسکولز ہوں گے ان کو تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ یہ بھی نکال دے گا یہ بچہ اس محل کے اندر سیکنڈری میں آ جائے گا سیکنڈری سے ہوتا ہوا میٹرک تک آ جائے گا اور تقریباً کلاسک سیون کے بعد سے مردانہ مجلس میں بیٹھنا شروع کر دے گا صحیح مجالس کے اندر کسی زاکر کی کبھی توجہ بچوں پر ہو ہی نہیں سکتی ظاہر ہے اس زاکر کو تو مردوں کو ڈیل کرنا ہے بڑوں کو ڈیل کرنا تو وہ ان بچوں کی طرف تو کبھی بھی توجہ دے ہی نہیں سکتا اور اس نے ان بچوں کو ڈیل کرنے کے لئے جو بہت بڑا سسٹم بنایا ہوگا وہ کیا بنایا ہوگا وہی دینیات سینٹر اور اس کو بھی وہ اپنی زندگی کے چوتھی پانچویں پرورٹی کے اندر ڈیل کر رہا ہوگا اس کی پرورٹی نہیں ہوگی مثال کے طور پر جو مثال عالم یورپین سینٹرز میں رہ رہے ہوں گے ان کی کبھی بھی ٹاپ پرورٹی وہ دینیات سینٹر نہیں ہوگی جس میں ان کے پاس بچے آ رہے ہوں گے اس کی ٹاپ پرورٹی میں اور بھی بہت کچھ ہوگا اس طرح سے ہم دین لے کر چل رہے ہیں اب سوال یہ ہے اس طرح سے دین ہم سکھا لیں گے کیا اپنے بچوں کو دیندار بنا لیں گے اچھا اب اس طرح سے جو دین لے کر چلیں اس میں کیا ہے اس میں ہر قسم کی فلیکسبلیٹی ہے کہ یہ بڑے ہو کر کچھ بھی بن جائے یعنی اگر ان کا سسٹم بچوں کو لے کر اس طرح سے چلتا ہے کہ وہ صرف وہی بنتے ہیں جو وہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے دین کو ایسے لے کر چلتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی بن سکے بن سکتا ہے وہ ہرگز نہیں بنے گا جو ہم بنانا چاہ رہے تھے تکے میں بن گیا تو بن گیا ورنہ نہیں بنے گا اچھا اب ہمارا ہمارا جو سارا زور ٹوٹ رہا ہے وہ کس کے اوپر ٹوٹ رہا ہے وہ بڑوں کی حصداری کے اوپر ہمارے جو دین کا مین زور آتا ہے وہ کس کے اوپر آتا ہے بڑوں کی حصداری کے اوپر اچھا یہ جگہ وہ جگہ ہوتی ہے جو ایڈوکیشن کے لیے نہیں متقسمتی سے زیادہ تر وہ لوگ جو ان مجالس میں شرکت کرنے آتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہوتے ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے وہ وہی کچھ کہہ رہا ہے جس کا میں متقید ہوں یا کچھ اور کہہ رہا ہے اگر وہی کچھ کہہ رہا ہے جس کے میں متقید ہوں تو یہ بیٹھے گا اور اگر وہ کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے جس کا یہ متقید نہیں ہے پیشن پروسس کا حصہ نہیں یہ ایک تنقیدی گفتگو کا حصہ ہے جس کے اندر ایک آدمی مثلاً مثال کے طور پر ایک کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے باقی نیچے منتقدین بیٹھے ہوتے ہیں کرٹکس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کے اوپر تنقیدی تفسرے کر رہے ہوتے ہیں لہذا مجلس سے نکلنے کے بعد بہت کم کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے آج یہ سیکھا معمولاً وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے پڑھی تو ہے لیکن اس میں یہ ہوا اس میں یہ ہوا وہ اپنی تنقیدی گفتگو اس میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اچھا آپ مجھے ہی بتائیے اب ان سب کے ساتھ اب آپ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ہی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی معاشرے میں دین کیوں نہیں کھل رہا یہ جو وہابی اور سنی اور شیعہ کا ٹکراؤ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ جو سوسائیٹی میں انسیکیورٹی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے دین ہماری مشکلات کو حل کیوں نہیں کر رہا دین یہ کیوں نہیں کر رہا دین وہ کیوں نہیں کر رہا کس دین کا کہہ رہے ہیں کہ وہ کرے ہیں کس دین کا اب یہ تین بات سنگی اب آگے اور آئیے اچھا آپ سوراں جواب میں یہ کہیں گے کہ بھئی دیتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری تو علماء کی ہے علماء اس کام کو کر رہے ہیں یعنی اگر یہ دینیا سینٹر چلانا ہے تو علماء چلانا ہے اگر بچوں کو پرائمری سے سکھانا ہے میں تو علماء سکھا ہے اب میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا تفسرہ کرتا چاہنا آپ کی خدمت میں ضرورت بھیجے گا محمد و علماء شاید ہی میں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو علماء میں کانت کیا خالباً متقد ہوں کہ میں طالب علیم مجھے طالب علیم ہی رہنا چاہیے اس سے بڑھ کے اگر پاؤں روپ ہوں گا تو صحیح نہیں ہوں ٹھیک ہے اب عرض کرتا ہوں یہ مشکل کیا ہو رہی ہے میرا اپنی خیال ہے جو پاکستان میں شیعت کے نام پر دینی ذمہ دار افراد موجود ہیں جن میں میرے جیسے طالب علیم بھی شامل ہیں آپ کی جیسے دیندار لوگ بھی شامل ہیں علماء بھی شامل ہیں وہ سب ہم لوگوں کی ٹاپ پریارٹی دین سے بہت نہیں ہے ہماری ٹاپ پریارٹی میں دین سکھانا نہیں ہے نہ ہماری ٹاپ پریارٹی میں دین کے نام پر لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا ہے ٹاپ پریارٹی ہے نہیں ہے کیوں؟ بہت سادہ سی بات دیکھئے گا جتنا بھی دین کے نام پر خرچہ ہوتا ہے اس سب کو اپنے ذہن میں لے کے آئے دیکھئے آپ آج کی دنیا کے اندر جب کسی ملک کی پریارٹی کو گن رہے ہوتے ہیں تو یہ گن رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنی ریسورسز کی کتنی پرسنٹیج اس پریارٹی کے اوپر لگائی ہے مثلا کہ برسلز یہ کہتا ہے کہ ہماری پریارٹی ہے کہ برہباری کے زمانے میں جہاز بند نہ ہوں ائر لائنز کام کریں تو آپ کو فوراں یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی منصوبہ بندی میں اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے کتنا بجٹ پاس کیا اگر وہ بجٹ لو ہے تو آپ پریارٹیمنٹ کے اندر فرم کرسکتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کی پریارٹی ہے جبکہ آپ نے اس کے لیے جو بجٹ پاس کیا بہت نیگر ہے بہت ہی حقیرانہ ہے صحیح اب میں آپ سرز کروں آپ دین کے نام پر خرچ ہونے والے تمام پیسوں کو شمار کریں اس کے بعد پرسنٹیج میں دیکھئے گا کہ اس پیسے میں سے ایڈوکیشنل سسٹم کے لیے آپ کتنا پیسہ دے رہے ہیں صحیح اور آپ جا کر یہ بھی خرچ دیکھئے گا کہ یہ جتنا پیسہ دین کے نام پر لگ رہا ہے زیادہ تر پیسہ کس چیز پر لگ رہا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی ایک اسیسمنٹ آپ کی خدمت نارس کرتا ہوں غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے میری اپنی رائے بہت معذرت کے ساتھ دس استہ ہماری ٹاپ پریارٹی دین کے نام پر جمع ہونے والے پیسے کو خرچ کرنے میں کھانا ہے جس کا ریزرٹ نہیں نکلنا ہے ہم سب کو پتہ آپ قبول کرتے ہیں کہ اس وقت بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے ہماری ٹاپ پریارٹی اس وقت ہے دین کے نام پر جمع ہونے والے پیسے میں وہ بدقسمتی سے ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں کوئی ایڈوکیشنل ریزرٹ نہیں دینا اس کی وجہ سے کوئی ایڈوکیشنل ریزرٹ نہیں ملے گا اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر میرے خیال میں ٹاپ پریارٹی پر خرچ ہو رہا ہے پیسہ وہ بیلڈنگز ہیں تیسے نمبر پر میرا اپنے خیال ہے اسیسمنٹ ہے جو ٹاپ پریارٹی پر خرچ ہو رہا ہے وہ لوجسٹکس ہیں لوجسٹکس یعنی مولانا صاحب آئیں گے مولانا صاحب جائیں گے مولانا صاحب کا خرچہ ہوگا مولانا صاحب رہیں گے یہ ساری لوجسٹکس ہیں ایڈوکیشنل انسٹیوشن اسٹیبلش کرنا اس پر ہمارا خرچہ اتنا محقرانا ہے کہ ہم پرسنٹیج میں کام نہیں کرمائیں گے آپ خود دیکھ لیجئے میں کہتا ہوں گا آپ اس کام کو کبھی کر کے دیکھئے گا کہ آپ اپنے برسلز کے سینٹر کے اندر سالانہ خرچے کا ایک تو ایک کوئی کوئی آرڈٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ یعنی جو محمولا ہوتا ہے اس پر کوئی آرڈٹ نہیں ہوتا آپ کوئی آرڈٹ نہیں ہوتا